وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرِ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ حَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ وَنْ يَفْعَوِ بِنْ ذَالِكُمْ مِنْ شَئِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ کریم نے پیچھے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں قدرتِ الٰہیہ کے مظاہر بیان فرمائے ہیں یہاں چونکہ بنیادی جو موضوع ہے وہ توحید کے اور آخرت کے دلائل ہیں پورا سورہ روم کا تو یہاں اللہ کریم پھر اسی طرف توجہ دلاتا ہے اللہُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں وہ رزق عطا کرے ثُمَّ رَزَقَكُمْ پھر اس نے تمہیں رزق عطا کیا ثُمَّ يُمِیتُكُمْ پھر تو وہ تمہیں مارے گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں زندہ کرے گا حَلْ مِن شُرَقَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَالِكُمْ مِنْ شَيْرِ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کوئی تھوڑا سا بھی کام کرتا ہو حَلْ مِنْ شُرَقَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَالِكُمْ مِنْ شَيْرِ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَالِكُمْ جو ان کاموں میں سے کچھ کرتا ہو مِنْ شَيْرِا بھی کوئی کرتا ہے ہمیشہ میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں کہ قرآن نے جو اللہ کی بندگی کی دلیل دی ہے وہ دلیل یہ دی ہے کہ اللہ تمہارا خالق ہے يَا يَوَنَّا سُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اے کائنات کے لوگو اس خالق کی بندگی کرو جو تمہارا خالق ہے اس مالک کی بندگی کرو جو تمہارا خالق ہے اور تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خالق جو ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے لہذا اللہ پورے قرآن میں یہ بار بار پوچھتا ہے کہ کسی نے اور نے کچھ تخلیق کیا اگر کسی نے تخلیق نہیں کیا تو بندگی کے لائق کیسے ہو سکتا ہے تو یہی سوال یہاں پہ اللہ تعالی نے فرمایا حَلْ مِنْ شُرَقَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَالِكُمْ مِنْ شَئِنْ کوئی تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جس نے کوئی چیز پیدا کی ہو سبحان اللہ سبحانہو وَتَعَالَى پاک ہے وہ ذات وَتَعَالَى اور بہت بلند ہے اَمَّا يُشْرِقُونَ اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں ہر قسم کے شرک سے پاک ہے سبحان اس کلمے کے اندر میں نے پہلے بھی آپ سے کئی دفعہ رس کیا ہے کہ جب سبحان کا لفظ آتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے تو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ وہ عیوب سے پاک ہے ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے اور عیب کا مطلب ہوتا ہے نقص عیب کا مطلب ہوتا ہے خرابی ہر قسم کی خرابی سے وہ پاک ہے جو ذات ہر قسم کی خرابی سے پاک ہے سبحان کے لفظ کے اندر ہی یہ معنی بھی موجود ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک بھی ہے اور ہر قسم کی خوبیوں کا مجموعہ بھی ہے یعنی نیگٹیولی آپ کہیں گے سلبی طور پر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور ایجابی طور پر اس کا پہلو یہ ہے کہ ہر قسم کی خوبی اس کے اندر ہے سبحان اللہ تو جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور ہر قسم کی خوبیوں کا مجموعہ ہے تو جب آپ لفظی ترجمہ بے شک یہی کریں کہ اللہ پاک ہے لیکن یہ ذہن کے اندر آنا چاہیے کہ وہ سبحان اللہ اس کی سبحانیت کیا ہے وہ اس کی تسبیح کیا ہے اس کی تسبیح یہ ہے کہ اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اللہ کی ذات اور ہر قسم کی خوبیوں کا مالک بھی ہے وَتَعَالَىٰ اور بُلَنْدَيْ عَمَّا يُشْرِكُونَ ہر اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں زہر الفساد فی البر والبحث بما قصبت ایدن ناس پھیل گیا فساد بگاڑ ظاہر ہو گیا فی البر والبحر خشکی میں بھی اور تری میں بھی بما قصبت ایدن ناس اس وجہ سے بما قصبت ایدن ناس لوگوں کے ہاتھوں نے جو کچھ کمایا تھا اس کی وجہ سے یعنی لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور تری کے اندر فساد پھیل گیا لِيُدِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا تاکہ ان کو چکھایا جائے ان کے اعمال ان کے بعض اعمال کا بدلہ لِيُدِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا تاکہ ان کو چکھایا جائے بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا کچھ اعمال کا بدلہ چکھایا جائے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ وہ واپس آ جائیں تاکہ وہ واپس آ جائیں اب یہ اللہ کریم کا تبصرہ بھی ہے دنیا کے حالات پر اور ہر دور کے حالات پر اور ایک علاج بھی ہے اور اس کے اندر گویا اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ زمین کے اوپر فساد پھیلتا ہے تو لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پھیلتا ہے فساد کا مطلب ہے بگاڑ بگاڑ کوئی بھی چیز جب اپنی سسٹم سے بگڑ جاتی ہے تو زہر الفساد و فی البر و الباہر خشکی پر اور تری پر ہر قسم کا بگاڑ پیدا ہو گیا کیا مطلب دنیا کا ایک نظام ہے اور اس نظام کو چلنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو زمین ہے خشکی اس کی چند خوبیاں رکھی ہیں تری کی چند خوبیاں رکھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جو بنائے ہیں یہ جو سمندر بنائے ہیں یہ جتنی کائنات کے مختلف مظاہر ہیں یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے بلائے ہیں زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لئے پیدا کیا یعنی انسان کے فائدے کے لئے پیدا کیا ہے لیکن کیا ہوتا ہے وہی سمندر جو فائدے کے لئے پیدا کیے ہیں وہ اُبلنے لگتے ہیں وہاں سنامی آ جاتے ہیں بڑے بڑے تفان آ جاتے ہیں وہی کشنیوں کو دبونا شروع کر دیتے ہیں کناروں سے باہر آ جاتے ہیں بستیوں کی بستیاں جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں وہ پہاڑ جس کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس لئے گاڑا ہے کہ تاکہ یہ زمین کو ہلنے سے بچائے رکھیں وہ پہاڑ ایسا ہلنا شروع کرتے ہیں کہ وہ زمین پر ایسا زلزلہ آتا ہے کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی لینڈ سلائڈنگ ہو گئی جی زلزلہ آ گیا جی فلان آ گیا تو وہی پہاڑ انسان کے لئے نقصان کا باعث ہو جاتے ہیں وہ موسم جو انسان کے فائدے کے لئے اللہ نے بنائے تو جس موسم میں بارشیں ہونی چاہیے بارشیں نہیں ہوتی ہیں بگاڑ پیدا ہو گیا اور جس موسم میں بارشیں نہیں ہونی چاہیے بارشیں رکنے کا نام نہیں لیتے ہیں ہر طرح کا بگاڑ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوٹوں کی وجہ سے ہوا یہ کفر اور معصیت کی نحوست ہوتی ہے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جس سے فساد فلرز ہوتا ہے زمین میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہے اللہ اکبر لِيُدِّقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا تمہارے باز آمال لوگوں کے باز آمال کا بدلہ چکھانے کے لیے یہاں اللہ کریم نے یہ بھی بات بتا دی کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو اللہ کی طرف سے یہ آفتیں آتی ہیں یا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے یا طوفان آتے ہیں بارشیں آتی ہیں زلزلیں آتے ہیں یہ تمہارے آمال کا بدلہ ہے یا یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے یہ عذاب نہیں لِيُدِّقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا یہ تو باز آمال کا تھوڑا سا بدلہ چکھایا ہے اس لیے چکھایا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللہ چاہتا یہ ہے کہ لوگ واپس آ جائیں جیسے سورہ سجدہ بھی فرمائے وَالَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ لَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ہم بڑے عذاب سے پہلے ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے رہتے ہیں اس لیے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ موقع دیتے ہیں ان کو کی تاکہی واپس آ جائیں سورہ توبہ کے اندر فرمایا اَوَا لَا يَرَوْنَا أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِن مَرَّتَنَوْ مَرَّتَيْن لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک یا دو دفعہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی عزمائش آتی ہے ویسے تو یہ بات سورہ توبہ کے اندر جو فرمائی تو وہاں خاص طور پر منافقین کا تذکرہ پر اَوَلَا يَرَوْنَا أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِن مَرَّتَنَوْ مَرَّتَيْن دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک یا دو دفعہ ان کے اوپر عزمائش آتی ہے لیکن کرتے کیا ہیں کہ اس کے باوجود نہ یہ نصیحت پکڑتے ہیں نہ یہ واپس ہے نا یہ توبہ کرتے ہیں نہ یہ واپس آتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں ان کو دیکھ کر لوگ نصیحت پکڑتے ہیں لوگ نصیحت نہیں پکڑتے ہیں نصیحت نہیں پکڑتے تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب نہیں ہے یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں چکھائی ہیں بطور آزمائش کے کہ تاکہ لوگ واپس آجائیں واپسی کا موقع دینے کے لیے یہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ واپسی کا موقع دیتا اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتوتوں کا پورا محاصبہ کر لینا یہ تو فرمایا بعض عمال کا بدلہ چکھانے کے لیے یہ کیا ہے لعلہم یرجعون تاکہ واپس آجائیں اور اگر پورے عمال کے لیے محاصبہ کر لینا وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِذُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابْ بَتِن اللہ اکبر اگر لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محاصبہ کر لینا پکڑ لی کتنے کتنے ظالم وہ اپنے روپ بدل بدل کے چھپے ہوئے ہیں اور کتنا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِذُلْمِهِمْ اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لی مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابْ بَتِن تو آپ اس روح زمین کے اوپر کوئی ایک بھی جاندار چلتا ہوا نا دیکھیں اتنا بڑا زہب آئے اللہ کا یا دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا قَسَبُوْ اگر آپ اگر اللہ معاخضہ کر لے لوگوں کا ان عامال کی وجہ سے جو لوگوں نے عامال کی ہیں لوگوں کے کرتوتوں کے سبب بگر اللہ تعالیٰ محاخضہ کر لے مَا تَرَكَ عَلَىٰ ذَهْرِهَا مِنْ دَابْ بَتِن تو اس زمین کی پشت پر آپ کو کوئی ایک جاندار چلتا ہوا نہ ملے اللہ اکبر یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اس طرح ہمیں عذاب میں ممتلا کر کے ملیا بیٹ نہیں کرتا بلکہ لِيُدِيقَ هُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوْ چھوٹے چھوٹے عامال کا تھوڑا سا بدلہ چکھایا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَتَا کہ یہ لوگ واپس آجائے لیکن لوگ واپس نہیں آتے تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ کے عذاب کے لئے تیار رہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو یہ تبصرہ بھی ہے اللہ کریم کا اور دیکھیں جس طرح کے لوگوں کے عامال ہوتے ہیں زمین میں بگاڑ یا زمین میں جو بناو ہے اس کا تعلق لوگوں کے عامال کے ساتھ ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر اللہ کی ایک حد نافذ کرنا زمین پر اللہ کی ایک حد نافذ کرنا چالس دن کی بارش سے زیادہ برکت لاتا ہے چالس دن کی بارش کے بعد جتنی برکت آتی ہے اتنی برکت اس سے زیادہ برکت ایک اللہ کی حد جاری کرنے سے آجاتی ہے تو جس طرح کے لوگوں کے کرتوت ہوں گے جس طرح کے عامال ہوں گے اللہ تعالیٰ یعنی کفر ہوگا معاصیت ہوگی اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اس دھرتی پر کبھی پھر برکت نہیں ہو سکتی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک فاجر شخص مرتا ہے فاسق و فاجر آدمی مرتا ہے تو اس کے مرنے سے صرف انسان ہی محفوظ نہیں ہوتے اللہ اکبر بلکہ فرمایا ہے اس سے شہر درخت اور جانور بھی اپنے آپ کو حفاظت میں محسوس کرتے ہیں کہ فلان آدمی مر گیا چلے اچھا ہوا درختوں کو بھی حفاظت محسوس ہوتی ہے اللہ اکبر اگر کوئی فاسق و فاجر شخص جو ہے اس دنیا سے مر جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی کرو اگر معاشرہ نیکی پر مبنی ہوگا اور نیک عمال کر رہے ہوں گے لوگ تو اس کے بھی اثرات پورے معاشرے کے اوپر اور ان درختوں کے اوپر ان پہاڑوں کے اوپر اس خوشکی اور طریق کے اوپر ہر چیز کے اوپر اثرات ہوں گے اور اگر لوگ منحیس المجموع گناہ کر رہے ہیں معاشیت کر رہے ہیں کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہیں تو پھر ان درختوں پر ان پہاڑوں پر ان سمندروں کے اوپر ہر چیز کے اوپر ان موسموں کے اوپر ان کے اثرات ہوں گے لہذا آپ دیکھ لیں اگر آپ نے یعنی منحیس المجموع ہمارا پاکستان آپ اس کے حالات دیکھ لیں یا پوری دنیا کے حالات دیکھ لیں تو جو ہمارے اوپر ظلم کے اور فساد اور بگاڑ کے جو حالات تاری ہیں تو یہ ہمارے اپنے کرتوٹوں اپنے ہاتھوں کی کرتوٹوں کی وجہ سے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِمَا قَسَبَتَئِ دِنَّاسِ لوگوں کے ہاتھوں نے جو کیا ہے اسی کی وجہ سے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ قُلْ سِیرُو فِي الْعَرْضِ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو فَنظُرُو زمین میں چلو پھروں فَنظُرُو پھر دیکھو وَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ ان لوگوں کا انجام کس طرح کا ہوا جو اس سے پہلے تھے كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِقِينَ ان میں سے اکثریت مشرقین کی تھی یعنی ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ قومیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب کے خطے پر پانچھے اقوام تباہ و برباد ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ان کی خرابیوں کا ذکر قرآن میں مختلف جگہوں پر کیا ہے کوئی نابطول میں کمی کرتے تھے کوئی رہزنی کرتے تھے کوئی بےہیائی میں مبتلا تھے کوئی کسی چیز میں مبتلا تھے کوئی کسی چیز میں مبتلا تھے اللہ فرماتا ہے كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِقِينَ ان میں سے اکثریت مشرق تھے کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے ڈائریکٹ شرک کا ارتکاب کرنا اس ایک مطلب یہ ہے کہ جو دیگر گناہ بھی جو کرتے ہیں ایک تو شرک کو ڈائریکٹ شرک کرنا ایک یہ ہے کہ دیگر گناہ بھی شرک کی وجہ سے کرنا کہ آپ اللہ کے حکم کو پسے پشت ڈالتے ہیں اور کسی اور کا حکم مان کے آپ اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو وہ بھی اصل میں شرک ہوتا ہے اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کو پسے پشت ڈال دے اور کسی فرد کی بات مان لے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی فرد کی بات مان لے یہ شرک ہے اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے خواہش نفس کی تکمیل کر لے اپنے نفس کی بات مان لے یہ بھی شرک ہے لہٰذا آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو بہت سارے گناہ اور نیگر معاصی بھی ایسے ہیں جو اپنے نویت کے اعتبار سے اور اپنی اصل کے اعتبار سے شرک کے اندر شامل اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے لوگوں کا جا کے ان کی دیکھ لو زمین میں چل پھر کے دیکھ لو ان کے انجام کیسے ہوئے کان اکثر ہم مشرکین ان میں سے اکثریت جو تھے وہ شرک کرتے تھے اللہ اکبر فاقم وجہکا لدین القیم من قبل ان یا اتی یوم اللہ مرد لہو من اللہ یوم ایدین الصدعون فاقم پس سیدھا کر لو وجہ کا اپنے چہرے کو لدین القیم سیدھے دین کے لئے یہ وہی بات ہے جو آیت نمبر تیس کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ اللہ کریم نے وہاں فرما دی تھی کہ اپنا چہرہ اس دین کے لئے سیدھا کر لو یک سو ہو کر یک رخے ہو کر کر لو جو دین سیدھا دین ہے اور وہ دین فطرت ہے فطرت اللہ اللہ فطرن ناسا علیہا تو دین فطرت کی طرف اپنا چہرہ سیدھا کر لو اس کے اوپر عمل کر لو لا تبدیل علی خلق اللہ اللہ کی خلقت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ایسا کوئی نہ کہے کہ جناب آج کے دور میں فطرت بدل گئی ہے فطرت اور طرح کی ہوتی اللہ کو پتا ہے اللہ نے پیدا کرنا ہے لہٰذا لا تبدیل علی خلق اللہ اللہ کی خلقت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ذالک الدین القیم یہ سادہ سا دین ہے ولیکن ناکثر ناسا علیہا علمون لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں اب وہی بات یہاں فرمائی فاقم وجہکل الدین القیم اس سادہ اور سیدھے دین کی طرف اپنا چہرہ جو ہے وہ سیدھا کر لو اسی پر قائم کر لو من قبل ایاتیا یومن اس سے پہلے پہلے کر لو کہ تمہارے اوپر وہ دن آ جائے لا مرد لہو من اللہ جس کو کوئی لوٹانے والا نہیں سوائے اللہ کے یعنی اللہ کی طرف سے اس کو کوئی لوٹانے والا نہیں جب وہ دن آ جائے گا یعنی قیامت کا دن آ جائے گا جو واپس نہیں جانا جب وہ دن آ جائے گا تو اس سے پہلے پہلے اپنے چہرے کو اللہ کے دین کے لئے سیدھا کر لو یوم ایدین یسدعون جب وہ دن آ جائے گا تو اس دن پھر یہ الگ الگ کر دیے جائیں گے یسدعون لوگ الگ الگ ہو جائیں گے جدہ جدہ ہو جائیں گے اللہ اکبر جیسے کافر الگ ہو جائیں گے اور مومن الگ ہو جائیں گے اور اس طرح سے نہیں ہوگا کہ کسی کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ پکڑ کے تو ادھر ہو جا تو ادھر ہو جا اس طرح کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے یسدعون کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز پھٹ کر الگ الگ ہو جائے تو یوں اللہ تعالیٰ گویا ایک گروہ جو جنتیوں کا ہے وہ بالکل الگ ہو جائے گا ایک دم جو ہے وہ جہنمی کا گروہ الگ ہو جائے گا جیسے سورہ شورہ کے اندر فرمایا کہ فریق فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر ایک گروہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا اور ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا یوں سارے الگ الگ ہو جائیں گے جو الگ الگ ہو جائیں گے من کافر فعلیہ کفرہو جس نے کفر کیا ہوگا من کافرہ وہ جو الگ الگ گروہ ہوں گے ایک گروہ اہل ایمان کا ہوگا اور ایک اہل کفر کا ہوگا فرمایا من کافرہ فعلے ہی کفرہو جس نے کفر کیا فعلے ہی کفرہو تو اس کا کفر اس کے اوپر ہی پڑے گا یعنی اس کے کفر کا عذاب اس کے اوپر ہی پڑے گا ومن عامل صالحا اور جس نے نیک عمل کیے ہوگے فالی انفسہم یم حدون وہ اپنے لیے ہی سامان تیار کر رہے ہیں یعنی جو نیک عمل کر رہے ہیں وہ اپنے لیے بچھونے تیار کر رہے ہیں وہ اپنے لیے سامان تیار کر رہے ہیں آج یہاں پہ جو کوئی شخص نیک عمل کر رہے ہیں تو وہ گویا جنت میں اپنا سامان تیار کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب میری ملقات ہوئی میراج کی رات ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تو میں واپس جب آنے لگا تو مجھے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اقر امتک من السلام کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ یہ جو جنت کی زمین ہے نا یہ بڑی ذرخیز ہے اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا اور ان کو بتانا کہ یہ جنت کی زمین بڑی ذرخیز ہے اور ان کے اور ہے بھی برابر اور ہموار لیکن ان کی وغیرہ سوہا لیکن اس کے اوپر جو کھیتی لگنی ہے جو باغات لگنے ہیں وہ آپ نے خود لگانے ہیں اور وہ باغات کیا ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اگر تم سبحان اللہ پڑھو گے تو وہاں پودا لگے گا تم الحمدللہ پڑھو گے تو وہاں پودا لگے گا تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو گے تو وہاں پودا لگے گا لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو پودا لگے گا اللہ اکبر پڑھو گے تو پودا لگے گا اللہ اکبر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سنن رواتب پوری کرتا ہے اس کو پڑھتا ہے سنن رواتب سے مراد بارہ سنتیں ہیں صبح و شام کی کہ پانچ نمازوں کے ساتھ جو بارہ سنتیں ہیں دو فجر سے پہلے اور چھے زہر کی چار پہلے فرضوں سے اور دو بعد میں اور دو مغرب کے بعد اور دو عشاء کے بعد یہ ٹوٹل ہو گئی بارہ یہ بارہ سنن رواتب جو شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے اب جس شخص کو جنت کے اندر گھر چاہیے وہ تو پھر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ عَامِلَ صَالِحًا فَالِ أَنفُسِهِمْ يَمْحَادُو جو نیک عمل کرتا ہے وہ تو اپنے آپ کے لیے ہی بچھونا اور گھر اور جگہ تیار کر رہے ہیں تو جس نے جگہ تیار کرنی ہے وہ کر لے اب دیکھیں یہاں پہ ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ کفر کے مقابلے میں اسلام نہیں کہا کفر کے مقابلے میں ایمان بھی نہیں کہا جس نے کفر کیا اس کے اوپر اس کا کفر پڑے گا اس کا عذاب وَمَنْ عَامِلَ صَالِحًا کفر کے مقابلے میں جس نے بچنا ہے وہ نیک عمل کرے اسی لیے امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک باب باندھا ہے الْإِمَانُ هُوَ الْعَمَلِ ایمان بھی عمل کا نام ہے لہٰذا جس نے بچنا ہے وہ عمل کرے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلْيَا نَفُسِهِمْ يَمْحَدُورِ جو لوگ جس نے عمل کیا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا جس نے نیک عمل کیا فَلِيَا نَفُسِهِمْ يَمْحَدُورِ وہ اپنے آپ کے لیے ہی وہ جگہ تیار کر رہے ہیں سامان تیار کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا بَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے من فضل ہی اپنے فضل سے اللہ تعالی ان کو اپنے فضل سے بدلہ دے گا سبحان اللہ فضل اللہ کا فضل یا اللہ کی رحمت جس نے جنت میں جانا ہے اس نے اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے ہی جانا ہے لیکن جو نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ کے رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے کرتا اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سددو وقاربو لگے رہو نیک عمل کرنے پر وَعْلَمُوا لیکن ایک بات یاد رکھو لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةِ تم میں سے کسی کو عمل اس کا جنت میں نہیں لے کے جائے گا حیران ہوگئے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی عمل اس کا جنت میں نہیں لے کے جائے گا ولا انتا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا فرمایا وَلَا عَنَا سوائے اس کے اللہ کی رحمت مجھے اپنے لی پیٹ میں لے لے تو پھر میں جنت میں جہاں سا لہذا اللہ فرماتا ہے یہ جو بدلہ دے گا اللہ اہل ایمان کو ان لوگوں کو جو مومن ہوئے اور جنہوں نے عمل کی اچھے من فضل ہی اپنے فضل سے ان کو دے گا بدلہ بے شک وہ کافروں کو ہرگز پسند نہیں کرتا یعنی دو گروہیں فریقن فی الجنہ وفریقن فی السعید جو جنت والے ہیں وہ انشاءاللہ اہل ایمان ہیں وہ عمل کرنے والے ہیں نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بدلہ دے گا اور جو کفر کے اوپر زندگی گزار کے گئے اور کفریہ عمال کرتے رہے انہو لا يحب الكافرین اللہ کافروں کو ہرگز پسند نہیں کرتا اللہ اکبر وَمِن آیاتِهِ اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحِ مُبَشِّرَاتٍ وَلْيُدِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِعَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَوْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان یُرْسِلَ الرِّيَاحِ کہ اس نے کہ وہ بھیجتا ہے ہوایں مبشرات ان خوشخبریاں دینے والی وَلِيُدِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ اور اس لیے بھی تاکہ وہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت سے وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِعْمْرِهِ اور تاکہ جو کشتی ہے وہ بھی چلے اس کے حکم سے وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَوْلِهِ اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے اس کا فضل تلاش کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو دیکھیں یہ میں نے ارز کیا تھا کہ اس میں سورہ روم کے اندر سات دفعہ وَمِنْ آیَاتِهِ کے الفاظ ہیں چھے آیات جو ہیں وہ پیچھے تھیں اور یہ ایک آیت جو ہے لگ ہے آیت نمبر چھالیس وَمِنْ آیَاتِهِ اس کی نشانیوں میں سے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ الٰہیہ کے مظاہر اور دلائلِ توحید و آخرت پھر ذکر کیے ہیں اور پھر ایک دفعہ فرمایا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے تو یہاں آیت نمبر چھالیس سے لے کر آیت نمبر ساٹھ تک آخر تک دلائلِ توحید و آخرت ہیں اللہ کریم نے مظاہرِ فطرت جو ہے ان کا ذکر کر کے اس کو توحید کے دلائل کے طور پر بھی پیش فرمایا ہے اور آخرت کے دلائل کے طور پر بھی پیش فرمایا ہے اور اہلِ ایمان کو بشارت بھی دی ہے تو فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے اَنْ يُرْسِلِ الْرِيَاح کہ وہ بھیجتا ہے ہواوں ریاح جو ہے ریہن کی جمع ہے عام طور پر جب جمع قرآن میں استعمال ہوتا ہے ریہن پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں ایمانوں میں استعمال ہو جاتا ہے یعنی وہ ہوا جو خوشخبری والی ہوتی ہے اچھی ہوا ہوتی ہے خوشگوار ہوا ہوتی ہے وہ بھی ریہ ہوتی ہے اور جو ہوا جس کے اندر عذاب ہوتا ہے وہ بھی ریہ ہوتی ہے لیکن ریاح عام طور پر جو جمع استعمال ہوتا ہے تو وہ عام طور پر خوشگوار ہواوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اَن يُرْسِلَ الرِّيَاح اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ خوشگوار ہوایں بھیجتا ہے کیسی ہوایں؟ مبشراتن جو تمہیں خوشخبریاں دینے والی ظاہر ہے جب ہوا چلتی ہے تو وہ بادل لے کے آتی ہے بادل اٹھتے ہیں انشان کو خوشخبری ہوتی ہے کہ کوئی بارش ہوگی کوئی اچھے حالات ہوں گے وَلَيُدِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ اور تاکہ وہ چکھائے تم کو اپنی رحمت سے یعنی اللہ کی رحمت برسے گی لوگ جو ہیں وہ سارے اس بات پر خوش ہوتے ہیں تو یہ خوشخبریاں لانے والی ہوایں ہوتی ہیں اور اس کے اندر اللہ کی رحمت کے آنے کے چانسز ہوتے ہیں وَلِتَجْرِيَ الْفُلْقُ بِعْمْ رَحِی اور تاکہ کشتی چلے اس کے حکم سے یعنی ہوایں جب چلتی ہیں خوشگوار ہوایں تو وہ پھر سمندروں کے اندر جو کشتیاں چلتی ہیں آج کل تو خیر مشینی کشتیاں مشینی جہاز چلتے ہیں اس دور میں تو صرف بادبانی کشتیاں چلتی تھی تو بادبانی کشتیوں کو تو خوشگوار ہوا کی ضرورت ہوتی تھی اگر ہوا تھوڑی سی موافق نہ چلے تو وہ کشتی چل نہیں سکتی تھی یا وہ دوسری طرف نکل جاتی تھی یا پھر وہ توفانی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی لہٰذا وہ خوشگوار ہوایں جب چلتی ہیں تو وہ کشتی کو بھی اللہ کے حکم سے چلانے کے لیے آتی ہیں پھر کشتیاں اس میں جب وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِعْمْرِهِ اور اس لیے بھی کہ تاکہ کشتی چلے اللہ کے حکم سے تو ایک تو بادبانی کشتیاں ہیں کہ وہ جب ہوایں آتی ہیں تو ہواوں کی محتاج ہوتی ہیں جو بادبانی کشتیاں ہیں وہ ہواوں کی محتاج ہوتی ہیں جہاں تک مشینی کشتیوں کی بات ہے مشینی بحری جہازوں کی بات ہے وہ بھی ہواوں کے محتاج ہوتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرْ اگر ہوا خوشگوار اور موافق نہ ہو تو یہ بحری جہاز بھی نہیں چل سکتے یعنی جو بادبانی نہیں بھی ہوتے مشینی ہوتے ہیں ان کو بھی بہارل موافق ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہوا موافق نہ ہو تو یہ بھی چل نہیں سکتے یہ رک جاتے ہیں تو جب اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے جب وہ ہوایں بھیجتا ہے وہ تمہارے لیے بہت ساری خوشخبریاں لاتی ہیں اور تمہیں اس لیے کہ تمہیں رحمت اللہ کی چکھائے اور تاکہ کشتیاں چلیں وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ جب ظاہرک کشتیاں چلتی ہیں تو اس سے کاروبار چلتے ہیں کاروبار چلتے ہیں تو پھر اللہ اس کے ذریعے سے رزق اطا کرتا ہے وَلِتَبْتَغُوا تَاکہ تم تلاش کرو مِنْ فَضْلِهِ اللہ کے فضل میں سے تاکہ تم اللہ رزق تلاش کرو تو وہ رزق جو ہے پوری دنیا کا آپ اندازہ کریں آج بھی پوری دنیا کی جو نقل و حمل ہے خاص طور پر مال کی نقل و حمل وہ اس کا تعلق سمندروں کے ساتھ ہے جدید ترین دور میں بھی ہوائی سفر کے دور میں بھی جو مال ادھر ادھر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے تو وہ سمندر کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ عام طور پر ہوائی جہازوں کے ذریعے سے نہیں ہوتا ہوائی جہازوں کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم لیکن اصل جو تجارت ہوتی ہے وہ سارے کا سارا کا تعلق وہ بحری جہازوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالِتَبْ تَغُومِنْ فَضْلِ آپ پوری دنیا کے کاروبار کو دیکھیں تو وہ سارے کا سارا سمندر کی کشنیوں کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نشانی نہیں ہے میرے اس نشانی کو دیکھو وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُوْا اور تاکہ تم شکر کر نشانیاں دیکھو اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ہمیں عطا فرمایا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُولًا اور یقیناً ہم نے بھیجے تھے مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے بھی رسولًا رسول الہ قومِهِمْ اپنی قوموں کی طرف فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ پر پس وہ آئے ان کے پاس روشن دلائل لے کر فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ عَجْرَمُوا پس ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جن لوگوں نے جرم کیے تھے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُومِنِينَ اور ہمارے اوپر حق تھا مومنین کی مدد کرنا اب اس آیت کے اندر اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھیوں کو تسلی بھی دلائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کفار مکہ کو تنبیح کی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسول آتے رہے اپنی اپنی قوموں کی طرف روشن دلائل لے کر اور ظاہر ہے قوموں کے اندر مجرمین پیدا ہوتے رہے اور وہ جرائم کا ارتکاب کرتے رہے نبیوں کی مخالفت کے جرم کا ارتکاب ہوتا رہا فَانْتَقَمْنَا بِلَلَّذِينَ عَجْرَمُوا ایسے مجرموں سے ہم نے پھر انتقام لیا کیوں انتقام لیا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا ہمارے اوپر حق تھا عَلَيْنَا ہمارے اوپر نصر البومنین اہل ایمان کی مدد کرنا لہذا اس سے اہل ایمان کو بھی خوش کر دیا کہ اہل ایمان کی مدد کرنا اللہ کا حق ہے اور دوسری بات یہ کہ جو اہل کفر ہیں جو اہل شرک ہیں ان کو تنبیح بھی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کے ساتھ اللہ ہی وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواوں کو فَتُثِيرُ صَحَابًا پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو فَيَبْسُتُهُ فِي السَّمَائِ پھر وہ پھیلا دیتی ہیں اس کو آسمان میں كَيْفَيَشَاؤ جیسے وہ چاہتا ہے وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا پھر وہ اس کو اور وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے فَتَرَ الْوَدْقَ پھر تو دیکھتا ہے بارش کو يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ جو آتی ہے نکلتی ہے اس کے اندر سے بادلوں کے اندر سے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاؤ پس وہ اس وقت جب اللہ چاہتا ہے وہ بارش پہنچتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے مِنْ عبادِ ہی اپنے بندوں میں سے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اس وقت پھر وہ سارے کے سارے خوش ہو جاتے یہ بھی اللہ کریم نے اپنی نشانی کے طور پر بتایا کہ وہ ہواوں کو بھیجتا ہے ہوایں بھی اب دیکھیں ہوا اتنی لطیف چیز ہے کہ اس کے اندر آپ ایک چھوٹی سی کوئی چیز اس کے اندر آپ ہوا کے اندر پھینکے تو ہوا اس کو اٹھا نہیں سکتی آپ چھوٹا سا پتھر اس کے اندر پھینک دیں یہ اس کو نہیں اٹھا سکتی لیکن ہزاروں من پانی اٹھا لیتی ہیں فَتُثِيرُ صَحَابًا وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو فَيَبْسُتُهُ فِي السَّمَائِكَيْ فَيْشَاؤُ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسمان میں پھیلا دیتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے کبھی وہ ایک طرف پھیل جاتے ہیں کبھی وہ دوسری طرف پھیل جاتے ہیں وَيَن جَعَلُهُ كِسَفَنُ پھر اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کا کیا مطلب ہے کہ بارش جب آتی ہے ہواوں نے پانی اٹھایا ہزاروں من کتنا پانی وہ کہتے ہیں نا جب بارش ہوتی ہے تو اتنے انچ بارش ہو گئی تو وہ جو پانی زمین پر آتا ہے آپ ذرا اس سارے پانی کا وزن کا اور مقدار کا حساب لگائیں کہ اتنا پانی ہواوں نے اٹھایا ہوا تھا اور پھر وہ سارے کا سارا پانی ایک دم نہیں گرتا جہاں کہیں اللہ کا عذاب آنا ہوتا ہے نا تو ایک دم گرتا بھی ہے لوگ کہتے ہیں کلاوڈ برسٹ ہو گیا کلاوڈ برسٹ ہو گیا کلاوڈ برسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بادل پھٹتا ہے اور سارا پانی ایک دم آ گرتا ہے اور جہاں وہ سارا پانی آ کے گرتا ہے تو پھر وہ تباہی مچاتا ہے پھر وہ رحمت نہیں رہتی پھر وہ زحمت بن جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے وہ عذاب کی کیفیت بن جاتی ہے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو پانی بادلوں نے اٹھایا فَتُثِيرُوا صَحَابًا اب ہوا نے بادل اٹھائے اور بادل اٹھا کے پھر وہ آسمان میں پھیل گئے اب وہ چاہتا تو ایک دم بھی پانی گر سکتا تھا اور ایک دم پانی جہاں بھی گرے وہ تو عذاب ہے وہ کبھی رحمت نہیں ہو سکتا لیکن فرمایا وَيَجْعَلْهُ كِسَفَن پھر واللہ اس پانی کو ان چیزوں کو جو کچھ بھی اس نے اٹھایا ہوا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا پھر پانی گرتا ہے فَتَرَ الْمَدْقَا يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ پھر تو بارش کو دیکھتا ہے کہ ایک کترہ کر کے گرتی ہے کبھی یہ نہیں ہوتا کہ پورا کا پورا پانی جو ہے وہ درہام کر کے نیچے آگے رہے وہ تو بسنیوں کی بسنیاں تباہ کر دے پھر یہ کترہ کترہ گرتا ہے حتیٰ کہ بعض جگہ جو بادل جو ہیں وہ جہاں کیفیت ایسی ہوتی ہے موسمی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پانی برف بن جاتا ہے وہ برف بن کے بھی ایک دم نہیں گرتا وہ بھی آلوں کی صورت میں ٹکڑوں کی صورت میں گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمزا وَيَجْعَالُهُ كِسَفَن یہ جو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے نا اللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے سبحان اللہ کہ وہ بارش پانی گرے تو بھی کتروں کی صورت میں گرتا ہے اور اگر وہ برف گرے تو بھی وہ یعنی ابھی تو اولے بھی اگر تھوڑے سے بڑے آ جائے نا تو تباہی و بربادی پھر جاتی ہے اور اگر اکٹھی وہ برف جتنی آسمانوں کے اوپر ہے جو بادلوں نے اٹھائی ہوئی ہے وہ اکٹھی گر جائے تو وہ بستیوں کی بستی اتباہ کردے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لہذا اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے فطر الودقہ پھر تو دیکھتا ہے بارش نکلتی ہے اس کے اندر سے نکلتی ہے اور کترہ کترہ نکل نہیں ہوتی ہے ٹکڑوں کی صورت میں پس جب وہ پہنچتی ہے وہ بارش انسانوں میں سے ظاہر وہ ہر کسی پر تو بارش نہیں ہوتی کبھی کسی طرف جا کے بارش ہوگی کبھی کسی طرف بارش ہوگی جب وہ پہنچتی ہے وہ بارش بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے اوپر وہ چاہتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں سبحان اللہ یہ خوشی کی کیفیت ہے رحمت کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اگرچہ وہ اس بارش کے نازل ہونے سے پہلے مایوس لوگوں میں سے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں یعنی لوگ مایوس ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب اتنے عرصے سے بارش ہوئی جو جانوروں کے لئے پانی نہیں ہے کھیتیاں صحیح نہیں ہو رہی زمین میں جو ہے نا فصل ٹھیک نہیں ہو رہی فلان ہی ہو رہا لوگ جو ہے دریاؤں میں پانی ختم ہو گیا سب پریشان بیٹھے ہوتے ہیں اور مایوس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں اس کے نازل ہونے سے قبل وہ سارے کے سارے مایوس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جب بھیجتا ہے تو سارے کے سارے خوش ہو جاتے ہیں ان کی ناومیدی خوشی میں بدل جاتے ہیں فندر الہ آثار رحمت اللہ کیفا یحیی الارض بعد موتیہ اللہ اکبر اب اس بارش کی پوری کیفیت بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ فندر الہ آثار رحمت اللہ پس دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھو یہ اللہ کی رحمت کی نشانیاں ان کو دیکھو کیفا یحیی الارض بعد موتیہ کس طرح وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے کیفا یحیی الارض بعد موتیہ یعنی یہ بارش کا پورا نظام دو دفعہ اللہ کریم نے بیان فرما دیا کہ اس بارش کے پورے نظام کو دیکھو اور پورے پورے نظام کو دیکھ کر اندازہ کرو کیفا یحیی الارض بعد موتیہ کس طرح مردہ کھیتی جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے اپنی موت کے بعد وہ زندہ ہو جاتی ہے دیکھ لیا اس کو دیکھو بار بار دیکھو فندر الہ آثار رحمت رحمت اللہ اللہ کی رحمتوں کے آثار کو دیکھو یہ کہنے کے بعد فرمایا انہ ذالک لبحی الموتا سبحان اللہ اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرے تمہیں جو سمجھ نہیں آتی کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا یعنی کفار مکہ سب سے زیادہ جس عقیدے کے بارے میں پریشان ہوتے تھے ان کو یہی مسئلہ ہوتا تھا کہ ان کی پریشانی یہ ہوتی تھی کہ جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور جب ہڈیاں گل سٹ گئے جب ہڈیاں گل سٹ گئیں تو کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک دفعہ مردہ ہونے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوگا اللہ تعالی نے یہاں بارش کی مثال بادلوں کی مثال اللہ کی رحمت کے آثار یہ دیکھ کے فرمایا اللہ کی رحمت کے آثار کو ہی دیکھ لو تو تمہیں یہ سمجھ آ جائے کہ جس طرح اللہ مردہ کھیتی کو زندگی عطا کرتا ہے بارش کے ذریعے سے فاندر الہ آثار رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے آثار دیکھو کیفہ یحیے لردہ بعد موتیہا کس طرح اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی مردگی کے بعد انہ ذالک اللہ محیے الموتا اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرے گا سبحان اللہ تو میں نے ارز کیا تھا کہ یہ دلائل توحید بھی ہیں اور دلائل آخرت بھی ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٍ پریشانی تو اس کے بارے میں ہونا جو کسی بات کی قدرت رکھتا ہو اور کسی کی قدرت نہ رکھتا ہو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٍ وہ ہر چیز پر ہر بات کی ہر وقت ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے جب وہ ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے تو پھر اس کے بارے میں تمہیں کیوں شک شبہ پیدا ہوتا ہے لیکن اگر جن لوگوں کو شک شبہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے آثار دیکھ کر انہی سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا وَلَيْنَ اَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَاؤُهُ مُسْفَرًا لَظَلُّ مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ یہی ہوائیں یعنی جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے آثار فرمارا ہے کہ ان کو غور سے دیکھو اور ان کی طرف غور کر کے دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کس طرح سے نازل ہوتے ہیں اور کس طرح سے مردہ کھیتی دوبارہ زندہ ہوتی ہے فرمایا وَلَيْنَ اَرْسَلْنَا رِيحًا اگر ہم یہی ہوا بیجتے اور آندھی بنا کے بیجتے گرم ہوا آ جاتی یا سرد ہوا آ جاتی اس طرح کی ہوا آ جاتی تو وہی ہوا جس نے بادلوں کو اٹھایا تمہارے لئے بارش برسائی تمہیں ایک شاندار قسم کی مبشرات خوشخبریاں دینے والی ہوایں بنیں وہی ہوا اگر ہم اس طرح کی اٹھاتے وَالَيْنَ اَرْسَلْنَا رِيحًا اگر ہم ایسی ہوا اٹھاتے فَرَعُوهُ مُسْفَرًا کہ زمین کو یہ دیکھ یہ اپنی کھیتی کو دیکھتے جو زرد ہوئی پڑی کھیتی کو دیکھتے کہ وہ شدید تھنڈی ہوا چل جائے تو فصل تباہ ہو جاتی ہے اور شدید گرم ہوا چل جائے فرمایا اگر ہم ان کے اوپر وَالَيْنَ اَرْسَلْنَا رِيحًا اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیتے فَرَعُوهُ مُسْفَرًا پھر یہ دیکھتے اپنی کھیتی کو کہ وہ زرد ہوئی پڑی ہے چاہے وہ جل گئی تھنڈی ہوا سے وہ کہتے ہیں جی کیا کہتے ہیں یہ آس زیادہ پڑتی ہے تو اس کے لئے پنجابی میں کوئی لفظ ہے تریل نہیں اس کے لئے کورا وہ کہتے ہیں کورا پڑ گیا جی کورا پڑ گیا جی کورا پڑ گیا فصل تباہ ہو گئی کورا پڑنے سے بھی فصل تباہ ہو گئی شدید گرم ہوا چلنے سے بھی فصل تباہ ہو گئی اللہ فرماتا ہے اگر ہم ان کے اوپر ایسی ہوا بھیجتے فَرَعُوهُ مُسْفَرًا تو اپنی کھیتی کو زرد ہوئی پڑی دیکھتے لَضَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ تو پھر اس کے بعد یہ کفر کرنا شروع کر دیتے اللہ لَضَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ تو پھر ہو جاتے یہ مِنْ بَعْدِهِ اس کے بعد يَكْفُرُونَ کفر کرنے والے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُعَاءَ اور نہ ہی آپ کسی بحرے کو پکار سنا سکتے ہیں اِذَا وَلَّو مُدْبِرِينَ اور خاص طور میں بحرہ اور اندہ وہ دور جا رہا ہو اور پیٹھ پھیر کے جا رہا ہو تو جتنی مرضی پیچھے سے آوازیں دے دے اس کو آواز سنائی نہیں دیتی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر بامن سے انشاءاللہ اگلے سبق کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين انہذا القرآن یهدی لیلتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین اللذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا موسیقی موسیقی موسیقی